آئیے سوڈنٹ ہم موف کرتے ہیں اور سالف کریں گے سیلف ایسیسمنٹ ایکسسائز 15.4 جس میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ ریاکشنز ہیں ان کو آپ کمپلیٹ کریں پہلا جو ریاکشن ہے جس میں کیلشیم بائی کاربونیٹ ہے جس کو ہم ایکوز فارم میں آئے اور اس کو ہم کر رہے ہیں ہیٹ تو سوڈنٹ ہیٹ کرنے سے آویس بات ہے یہ ڈیکمپوز ہوگا اور اس میں ریاکشن کیا ہوگا آئیے ہم اس کو لکھتے ہیں تو اس میں ایک تو بن جائے گا کیلشیم کا کاربونیٹ جس کو ہم کہیں گے سی اے سی او تھری یہ یہاں پہ سوڈنٹ رہے گا سولیڈ فارم میں سی اے سی او تھری یہ سولیڈ فارم میں آ جائے گا اور اس میں سی او ٹو گیسٹ فارم میں جو ہے وہ ایوال ہوگی اور اس میں وارٹر بن جائے گا اس کو ہم نے لیکچر میں بھی کور کیا ہے وارٹر لیکوڈ سٹیٹ میں ہوگا سو پہلا ریاکشن آپ کو سمجھ آ گیا اب سمجھ موو کرتے ہیں سیکنڈ ریاکشن جس میں کیلشیم بائی کاربونیٹ اور سلیگ لائم آپ اسے مل رہا ہے تو ابھی ہم نے اس کو دیکھا اس میں سی اے سی او تھری بن جائے گا سی اے سی او تھری سولیڈ فارم میں بن جائے گا اور پلس وارٹر بن جائے گا اس کو آپ بیلنسنگ بھی کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ٹو مولز آف وارٹر آ جائے گا اور ٹو مولز آف کیلشیم کاربونیٹ آ جائے گا اب سمجھ بات کرتے ہیں کہ کیلشیم کا آئین سوڈیم زیورائیڈ سے جب ریاکشن کرے گا تو آویس بات ہے یہاں پہ سوڈیم کا آئین بن جائے گا ایکویس فارم میں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیلشیم کا زیورائیڈ بن جائے گا جس کو ہم سی اے زی کہیں گے یہاں پہ ہم سی اے ٹو اس لئے نہیں کہہ رہا کیونکہ کیلشیم کے پر پلس ٹو چارج ہوتا ہے اس وقت سے یہاں پہ سی اے زی آئے گا اور یہ سولیڈ سٹیٹ میں ہے اس کو آپ بیلنس کر لیں کیونکہ یہاں پہ دو سوڈیم ہیں تو یہاں پہ آپ ٹو سے اس کو لکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح مینیشیم کا جب آئین ہے تو وہ سوڈیم کے ساتھ جب ریئٹ کرے گا تو وہ کس میں کرنے جائے گا ونس اگین آپ کو سوڈیم آئین الگ مل جائے گا ایکویس فارم میں اور یہاں پہ آ جائے گا مینیشیم کا زیولائٹ ایم جی زیٹ سولیڈ سٹیٹ میں فائنلی سوڈنٹ جب یہ تو بہت سیمپل ہے کہ مینیشیم آئین ہے کاربونیٹ آئین ہے تو یہاں پہ بن جائے گا مینیشیم کاربونیٹ ایم جی سی او تھری اور کیلشیم آئین ہے کیلشیم کاربونیٹ ہے سوری کیلشیم آئین ہے اور کاربونیٹ ہے تو آپ کو مل جائے گا سی اے سی او تھری اور یہ آپ کو مل جائے گا سولیڈ فارم میں this is both in سولیڈ سٹیٹ so hopefully student آپ کو یہ self assessment exercise اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی thank you